بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم دو کے دھو یہ سیکھیں گے کہ ہم اس کو کیسے پلاور بنا کے ارینجمنٹ کر سکتے ہیں بہت آسان میتھڈ کے ساتھ سٹارٹنگ کروں گی آپ کو تاکہ آپ کو ایزیلی سمجھ آجائے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہم دو بناتے ہیں تو اس طرح کے پیپرز ہوتے ہیں بزار سے آنے سے بل جاتے ہیں ایر ٹائٹ جو ہیں اس کے بیچ میں آپ رکھ کے اس کو پھر آپ فریج میں رکھا کریں تاکہ آپ کے لانگ ٹائم کے لیے آپ کو یہ استعمال ہو جائے چلیں جب سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کے ڈو کے بہت باریک باریک سرکلز بنائیں گے چھوٹے چھوٹے ان کے ساتھ ہم ارینجمنٹ سکھائیں گے کہ آپ کیسے کر سکتے ہو کیونکہ یہ تو سٹارٹنگ ہے اور بہت زیادہ ایزی میتھڈ ہے یہ والا بس اس طرح کا آپ نے بول لین ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کو انسرٹ کرنا بتاؤں گی کہ ہم وائر میں کیسے اس کو انسرٹ کریں یہ ہماری گلو ہے یہ ایزیری اویلیبل ہے یہ جو ایتارج ہے اس کو زیرو نمبر وائر کہتے ہیں یہ زیرو نمبر وائر ہے اس کو ہم یہ پہلے اس کو گول گول کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب ہم نے زیرو نمبر وائر کو تھوڑا سا آگے سے مور دیا اس کے بعد اس کو اس میں انسرٹ کر لیا ہے بس اب ہم اس کو یہاں رکھیں گے اب ہم اس کو ایک ہم اس کی بڑ بنائیں گے یہ ایک ہم اس کی بڑ بنائیں گے بس یہ تھوڑا سامنے کٹ لگانا ہے بس اس میں بھی ہم زیرو نمبر وائر لیں گے تقریباً تین انچ لبا اس کو کٹیں گے اس کے بعد اس کو ایسے کر لیں گے یہ دیکھیں اور اس کو اس میں انسرٹ کر دیں گے تو یہ ہماری تار کے اوپر ہماری بڑ لگ جائے ٹھیک ہے اب ہم اس کو یہ دیکھیں اب ہم اس کا چھوٹا سلیف بنائیں گے اس کو پہلے بڑ بنائیں پھر اس کے بعد اس کو پریشر کے تھوڑ اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں یہ چھوٹا سلیف بنائنا بس ہم نے یہ دیکھیں اب اس میں بھی ہم آپ کو یہ جو وائر ہے یہ انسرٹ کرنی سے کھائیں گے اس کو آپ ہاتھ سے بھی موڑ سکتے ہو یہ چھوٹا نو سپلاس بھی مل جاتا ہے اس کے تھوڑ بھی آپ کر سکتے ہو اس کو یہ دیکھیں یہ اس کو ہم نے گلو لیا یہ دیکھیں یہ لیو کے اندر تک آپ کی بار جانے چاہیے یہ دیکھیں ٹھیک ہوگیا اب ہماری یہ بھی بن گئی ہے اور یہ بھی بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ کو پہلے بڑے 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 ہم نے تقریباً سکسٹین یہ بھی سکسٹین بنانی ہے یہ تقریباً تھرٹی ٹو ہوگا یہ بھی تقریباً چھ ساتھ بنا لیں یہ جو ہم نے گول سا بنایا تھا اس کا دو کا تو ہم اس کے اوپر یہ جو فلورل ٹیپ ہے وہ لپیڈ ہے ٹھیک ہے اس کو ٹیپ کر دیں ٹھیک ہے ان کو اس پر جھو فلورل ٹیپ کر دیٰ کہیں بھی اینے چھوٹے چھوٹے ایک بنایا تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھوٹے ٹھیک ہے ایکgranτα کن میں جھو Could Be Pen Tofig اس کو ہم دونوں کو ہم نے ایسے کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس دونوں کو اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑی سے ہم گلو لیں گے اس کے سٹارٹنگ میں لگا کے ان دونوں کو اپس میں اس طرح اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ کچھ شیپ آگے یہ اس کی اس طرح ہم بہت سارے بنا کر رکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو لیو لیے تھے ہم نے بنائے تھے یہ تین تین لیو کر کے تین تین لیو کر کے ہم لوگوں نے اس کو ہم نے فلورل ٹیپ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو ہم نے بنا کر اٹھیں جو آپ کی ارینجمنٹ میں کام آئیں گے ایک ہم نے یہ گرین لیو لیا گرین ڈولی اس کو آگے سے موڑا ٹویسٹ کیا اور اس کے بعد اس میں انسٹ کر دیا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ تھوڑا سا بھڑا لیا پیس یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے سے اس کو انسٹ کیا اور یہ بنا دیا ٹھیک ہو گیا اب یہ اورنج شیٹ تھا ہمارے پاس اس کا بھی تھوڑا سا بڑھا لیں گے ہم ہاتھوں پہ تھوڑی سی وزین لگائیں یہ دیکھیں اس کو بھی ہم وائر کے تھوڑ یہ اس طرح اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے میں سکھانا آپ کو یہ چاہ رہی ہوں جو پہلے ہم نے بنایا تھا وہ ہماری جو لیو ہے وہ اٹیلین ڈوکا ہے اب یہ جو لیو ہے جیسے آرٹیفیشل فلاور ہمارے گھر میں پڑے ہوتے ہیں تو اس کے جو لیو بچ جاتے ہیں یا فضول ہو جاتے ہیں یا ہمیں چاہیے نہیں ہوتے تو ہم یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ ہم نے اس طرح بنایا اس طرح ہم نے اٹیچ کر دیا اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بلو لگائیں گے ٹھیک ہے ہم نے اس طرح اٹیچ کریں گے اس کے بیچ میں بھی اٹیچ کریں گے اس کے بیچ میں بھی اٹیچ کریں گے آرٹیفیشل لیو لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ بنایا یہ آرٹیفیشل فلاور ہے ٹھیک ہے اور یہ جو گرین ہم نے بنایا تھا وہ ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹپ کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو آپ کو ارینج کرنا بتائیں گے کہ کیسے کریں گے یہ اتنی موٹی آپ نے وائر لینی ہے ٹھیک ہے اس کو ٹھیک ہے اتنا لمبا اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری ایزی بھی جو ہے یہ بن جائے اس کے لئے اب ہم براؤن ٹیپ لیں گے اس کے اوپر ہم نے گرین کیا تھا ٹیپ اس کے اوپر ہم یہ جو براؤن کلر کیا ہے فلورل ٹیپ جو ہے اس کے اوپر یہ اس کو چار تاریں لے کے اس کو ہم نے اس طرح کریں گے اس کو ٹیپ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ٹیپ کر لیا ہے اب ہم آپ کو ارینجمنٹ بتاتے ہیں اس کی ارینجمنٹ کیسے ہوگی اس کو پہلے ارینج کریں گے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے بنائے ہیں اس کو ساتھ اٹیچ کرتے رہیں گے تاکہ ہماری وائر نظر نہ آئے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس کے بعد ہم یہ لیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں کچھ اس طرح ہم نے اس کو ارینج کر لیا پھول ایک ادھر اک ادھر اک ادھر اک ادھر اک ادھر اک ادھر اک ادھر ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے براون کلر کی ٹیپ کر دی ہے یہ بھی ایزی لی آپ کو مل جائے گا بزار سے جو سٹیرز ہے نا سیڑھی جو ہے اس کے اوپر ہم اس کو ارینج کریں گے یہ جو ہمارا بڑا ہے جو زیادہ ہے وائر ہم اس کو فول کر دیں ٹھیک ہو گیا اب ہماری جو زیرو نمبر والی وائر کی اس کو ہم اس کے اندر سے اس کو اٹیچ کر دیں گے یہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کی ارینجمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی طرح وہ جو دوسرا ہے وہ ہم اسی طریقے سے یہ بھی وہ بھی ایسے یہ جو ہم نے اس کے لیو بنایا تھے وہ آرٹیفیشل لیو بھالی تھی یہ جو میں نے خود سے لیو بنایا ہے یہ وہ بھالی ہے اس کو بھی ہم ایسی ارینج کریں گے اس کو ایسے کر کے اس کو اٹیچ کر لیں گے اس کو جو زیادہ ہے ہمارے پاس وائر اس کو ہم فول کر دیں گے ٹھیک ہے آپ دونوں طریقوں سے بنا سکتے ہو اس کو ہم اس پر اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک ہی یہ بنچ ہم نے بنایا ہے ایک ہی ہم نے بنچ آج کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے اگر کوئی کوئی کوششن ہے تو پلیز مجھے آپ اس کا کوششن کیا کریں آپ تاکہ آپ زیادہ امپروو کرسکو اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی